نہیں نہیں یہودی زندہ عیسائی زندہ اللہ مسلم سوسائیٹی اللہ ور یونیورس سارے کے سارے اگر زندہ ہیں تو ان اللہ والوں کی وجہ سے زندہ ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ برنا نافرمانوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے بے نمازیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے نشیڑیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جوے بادوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے گستاقوں کو دریدت دہنوں کو بے ایمانوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے زندگی کے حق ہو چکے ہم اس لیے کہ ہم نافرمان ہیں اللہ کے بھی رسول اللہ کے بھی اور جو نافرمان ہوتا ہے وہ جینے کا حق نہیں رکھتا یہ اللہ نے فرما دیا میری بات سمجھ رہا جو نافرمان ہے وہ جینے کا حق نہیں رکھتا اللہ نے قومی آت کو مارڈا اللہ نے قومی سمود کو برباد تم قرآن شریف تو پڑھتے تھے قرآن شریف میں ہسٹری پڑھو میرا اللہ فرماتا ہے تم چاپ رہے اور تم نیچے رکھ دے بیٹھا رہے اور تم بے فکر رہے یہاں کے لوگ اچھے لوگ ہیں داکٹر صاحب بیٹھے تم ٹینشن مدلے اپنے تم نے جیسے سمجھا لوگ بیسی پاؤگے تم مولانا آف صاحب ہے اور ڈاکٹر صاحب ہے یہ نوع جوان ہیں اب تم بالکل مائک ایک طرف رکھ دو اور بات کو ہونے دو اب کوئی نعرہ بھی تم نہیں لگاؤ گے نعرہ بھی لگے گا تو ادھر سے لگے گا اللہ لگا تو سمجھ آ رہی ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ متکبر ہے اللہ قبحار ہے اللہ جببار ہے اللہ قبریہ ہے اللہ عزوز اللہ کو کون روکے وہ جو چاہے وہ کرے طاقت والا ہے پاور والا ہے شان والا ہے وہ مار بھی سکتا ہے وہ جلا بھی سکتا ہے وہ قدرت والا اس نے بہت لوگوں کو جناب والا تہوب والا کر دیا اور اللہ خود فرماتا ہے وَكَمِّن قَرْيَتِنَ اَحْلَكْنَا فَجَاءَ آبَاسُنَا بَيَاتَنَا وَمْقَائِلُنَا لَكْ کتنی بستیوں کو ہم نے ختم کر دیا اور برباد کر دیا دیکھو قوم سمود کو ہم نے تباہ کر دیا قوم لود کو تاراج کر دیا اور ہم نے قوم مدین کو اس دنیا سے سفوہ حسنی سے مٹا ڈالا ہم ہیں ہم اللہ ہیں اللہ فرماتا ہم نے سب کو برباد کر دیا اس وجہ سے وہ نافرمان تھے جی 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 بے شکت اس کا مطلب نافرمانوں کو زندہ رہنے کا نہیں مگر ہم تو بہت بڑے نافرمان ہیں ماد اللہ صدبار ماد اللہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہم روضہ نہیں رکھتے ہم جناب والا ماباپوں کے کلیجوں کو کٹتے ہیں ہم جناب والا جوا کھیلتے ہیں ماد اللہ ہم سود کھاتے ہیں ماد اللہ صدبار ماد اللہ ہم مثلا جانے کتنے لوگ نشیڑی ہیں جو نشا کرتے ہیں اور ماد اللہ صدبار ماد اللہ یہ ایسے کام کرتے ہیں خدا کی قدم ہمیں جی نے کہا کیا حق ہے مگر پھر بھی نشے والا بھی زندہ جوے والا بھی زندہ بھی نمازی بھی زندہ اور مدے لے رہا ہے بلڈنگیں بنا رہا ہے بلڈنگوں میں رہ رہا ہے اور سینہ چوڑا کر کے جناب والا پورے روڈ کو گہ رہے پھر کپڑوں سے نکلا پھر رہا پلٹیاں بھی لے رہا دکانیاں بھی چلا رہا اور موٹر سائیکل سے بھی آ رہا جا بھی رہا اور کچھ فرقی نہیں پڑھ رہا بات کیا ہو گئی بات یہ ہو گئی کیا بات ہو گئی ارے بات کیا ہے جب تم جینے کا حق ہو چکے ہو پھر بھی جی رہے ہو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ڈاکٹرائن کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے اس کا مکہ کارن یہ ہے اس کا اہم اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ تمہارے بیچ میں اللہ کے ولی زندہ ہے بے شک بے شک سبان اللہ سبجھو ہے انہی ولیوں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں سانسے دی ہیں جناب والا اس کا مطلب تمہارے بیچ میں جناب خواجہ غریب نواد ہیں اس لئے تم زندہ ہو نرام الدین ہے اس لئے زندہ ہو علا الدین صابر پاک ہے اس لئے زندہ ہو شمحہ فشا جمال اللہ ہے اس لئے زندہ ہو شاہ جی میاں کی وجہ سے زندہ ہو کہ چھوچا کے مقدوم اشرف جہاں کی سمنانی کی وجہ سے زندہ ہو وارث پاک کی وجہ سے زندہ ہو تم زندہ ہو تو خدا کی قسم مقدوم شامینہ کی وجہ سے زندہ ہو زندہ ہو تو جمال اللہ سلطان العارفین قطب الدین حمید الدین تاج الدین ناج الدین تاج الدین عماد الدین مجید الدین حمید الدین اللہ کی قسم اگر تم زندہ ہو تو میرے عالی حضرت امام احمد رضا کی وجہ سے زندہ ہو میرے مفتی آدم کی وجہ سے زندہ ہو وہ زندہ تمہارے بیچ میں اسی لیے رب نے ان کی محبت سے تمہیں زندگیہ دایا بے شک سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان اولیاء اکرام عظمت غصے عظم فیضان اعلیٰ حضرت مفتی امران صاحب قبلہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آباد رکھے ایک بات سمجھ میں آگئی تمہارے دیوبند والا کہتا ہے کہتا ہے دیوبند والا کہتا ہے یہ تو ماذا اللہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کتابوں میں انہوں نے لکھ دیا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ولیوں کی حیثیت نہیں ہے توجہ پوری ادھر رکھو بھئی توجہ ہے ایک آدمی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے ماذا اللہ اس کا نام زاکر نائک ہے وہ کہتا ہے جو عقیدہ رکھتا ہے وہ ایسا عقیدہ گندہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کا کوئی میننگ نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے میننگ لیس ہے توجہ ہے آپ اب مجھے بتاؤ یہ دنیا کے ظالم عوباش جنہیں کھانے پینے کا سلیقے نہ ہو جینے کا شعور نہ ہو یہ سچ بول رہے ہیں یا میرا اللہ سچ بول رہا ہے ارے اللہ سچ بول رہا ہے میرا اللہ فرماتا اومن اسدق من اللہ اقیلا اللہ ززاز اصر کی بات بھلا کس کی ہوگی اللہ ارشاد فرماتا یہ ہے تو تم ہو ان کی وجہ تھی اور ان کی وجہ تھی اللہ تمہاری نمازیں قبول فرماتا ہے سوجہ ہے حال ہے کہ تم نمازیں غلط پڑھتے ہو تم قرآن غلط پڑھتے ہو بساوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم قرآن کتنا غلط پڑھتے ہو تم سے پڑھنے ہی نہیں آتا تم جناب والا مولمیوں کے مذاقع تو اڑاتے ہو مگر مولمیوں کے پاس نہیں بیٹھتے تم ان سے سیکھتے کچھ نہیں ہو مذاق اڑانا ہے تیزہ کرنا تمہارا کام ہے کرتے کیا ہو تم نمازیں تم پڑھنا چاہئے تو سبحان ربی العظیم اور تم پڑھتے ہو سبحان ربی العجیم تمہیں تو کچھ پڑھنے ہی نہیں آتا سبحان ربی العظیم پڑھنا چاہیے عظیم تو تم پڑھتے ہیں عجیم اور سبحان ربی العلا تو تمہیں پڑھتے ہیں سبحان ربی العلا تمہیں کلمیں تھے کہ یہ سچی بات تو یہ جب تمہارے نکاح ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں مولانا سب پڑھاتے ہیں پڑھو بیٹا لا الہ اللہ 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 several ملالہ اللہ 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 تک ہم 大لی اللہ رات کرو اگر کسی نے مسلمان کا رول پلے کیا اور بیچ فلم میں وہ مر گیا تو وہی کلمہ یہی پڑھے گا لا الہ الا اللہ تاکہ سب مسلمانوں کو لگے کہ کلمہ یہی ہے تو اب جناب والا اب یہ پڑھتا ہے نکھا کہ ٹیم لا الہ اب جب تم نمازیں ہی غلط پڑھو گے تو یہ بتاؤ تمہاری نمازیں ہونے کا چانس ہی نہیں ہے اور تم کہتے ہو اللہ سب قبول کر لے گا اللہ سب قبول کر لے گا مگر اللہ نے کچھ ہی حدیں بھی تو بتائی ہیں ڈسیپلین بھی تو دیئے اب تم کہو میں بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ کے دکھا دوں اللہ سب قبول کر لے گا تو تم بغیر وضو کے پڑھ تو دے گا اور یہ کہ اللہ سب قبول اللہ نہیں کرے گا قبول بغیر وضو کے کیونکہ اللہ نے ڈسیپلین دیئے پہلے وضو کرو بے شک بے شک تب قبول ہو گی جب وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے اللہ نے ڈسپلن دیا قرآن اچھا پڑھو تو ہوگی قبول مگر قرآن اچھا نہیں پڑھا پھر بھی میرا رب نے بسا اوقات فرمایا یہ جماعت میں تھا ایک اللہ کا ولی بھی جماعت میں تھا سبحان اللہ ایک نیک بندہ بھی جماعت میں تھا میرا محبوب میرا مقرب بندہ بھی جماعت میں تھا اس مقرب بندے کی وجہ سے میں نے سب کی نمازوں کو قبول فرما لیا اس لئے آرڈر ہے نیکوں کے ساتھ پڑھو گھر میں مت پڑھو جماعت میں پڑھو بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حال ایک نماز نماز ہے کہیں بھی پڑھلو کھیت میں پڑھلو جنگل میں پڑھلو منگل میں پڑھلو روٹ پہ پڑھلو کہیں بھی پڑھلو جہاں ٹائم ہو مہاں پڑھلو مگر کوشش کرو ایک سنی وفادار مصطفیٰ کے غلام کے پیچھے نماز پڑھو نیک آدمی کے پیچھے نماز پڑھو نبی کے علم بردار کے پیچھے پڑھو مصطفیٰ کے محافظ کے پیچھے پڑھو تحفظ نام اسے رسالت کے تحفظ نام اسے رسالت کا جھنڈا اٹھانے والے کے پیچھے نماز پڑھو تاکہ اس کی قبول ہو تو اللہ اس کی وجہ سے تمہاری بھی قبول بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمت قرآن عظمت مصطفیٰ فیضان اولیاء اکرام مفتی صاحب قبلہ نعرے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں مٹانے والوں دنیا سے ختم کرنے کا پلان بنانے والوں آج ساری دنیا ہمارے پیچھے پڑھئیے وہ بالکل اسلام اسلام کو کہا جائیں گے مسلمان کو مٹا دیں گے یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے یوں کر دیں گے خواب دیکھ رہے ہیں تانے بانے بھن رہے ہیں مگر تانے بانوں کو ادھیڑنے والا اللہ زندہ ہے اللہ سوتا نہیں ہے اللہ کو نیند نہیں آتی اللہ کو اونگ نہیں آتی وہ علیم خبیر ہے ہر ہر پل کی خبر ہے ہر دل کی خبر ہے اور تانے بانے بھننے والوں اللہ فرماتا ہے کہ کافر چالے چلتے ہیں اور اللہ تدبیریں کرتا ہے توجہ ہے اللہ تدبیریں کرتا ہے اور اللہ بہترین تدبیریں کرنے والا ہے ایک دن مجھے بڑا افسوس ہوا رونہ بھی آیا میں نے کہا یا اللہ یہ کیا بات ہو گئی کہ ساری دنیا ہمارے ہی پیچھے پڑ گئی اسلام کو کرٹیسائز کرتی ہے نبی کو کرٹیسائز کرتی ہے اسلام مسلمان کو کرٹیسائز کرتی ہے قرآن کو کرٹیسائز کرتی ہے ساری دنیا تنقید کرتی ہے تو ہمارے اسلام پر مسلمان پر ہمارے نبی پر ہمارے قرآن شریف پر ساری دنیا اسی کو کرٹیسائز کرتی ہے کبھی مہیلاؤں کے نام پہ کبھی بچوں کے نام پہ کبھی ماد اللہ آتنگوات کے نام پہ ترہ ترہ کی افواں ہیں ترہ ترہ کی جناب والا مفروض ہے ترہ ترہ کی فردی واتیں لاکے اور ٹارگیٹ کرتی ہے میری آنکھوں میں آسو آئے کہ اللہ بات کیا ہو گئی یہودیوں پر کوئی نکتہ چینی نہیں ہے عیسائیوں پر کوئی نکتہ چینی نہیں ہے جینیوں پر کوئی نکتہ چینی نہیں ہے کسی پر کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے ٹارگیٹ ہے تو مسلمان اسلام اور قرآن اور مصطفیٰ بات کیا ہے تو میرے ضمیر نے مجھے اندر سے جھنچ بڑا اور میرے ضمیر مجھ سے کہنے لگا امران حنفی اگر ساری دنیا تیرے مذہب کو تیرے مذہب کو تیرے مصطفیٰ کو تیرے دین کو تیری قوم کو ٹارگیٹ کرتی ہے تو اس میں روتا کیوں ہے تجھے پتہ نہیں ہے ضمیر نے کہا دل نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے کہ جس پیڑ پہ پھل زیادہ ہوتے ہیں اسی پیڑ پہ پتھر بھی زیادہ مارے جاتے ہیں جس پیڑ پہ پھل زیادہ بہت خوشی ہوئی مجھے بلا شبہ اگر دنیا میں کوئی پھل والا مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے پھل والی قوم ہے تو قوم مسلم ہے اور پھل والی کوئی کتاب ہے تو کتاب قرآن شریف ہے اور خدا کی قسم اگر کوئی پھل والا رسول دنیا میں ہے تو محمد الرسول اللہ ہے دارِ تکبیر دارِ رسالت دارِ غصریت مسلکِ عالی حضرت حضرت اللہ مفتی براہن فیسائی قبلہ مصطفیٰ کے غلاموں توجہ کی ضرورت ہے ایک گھنٹہ لوں گا بس آپ کا زیادہ نہیں مجھے باتیں ابھی کرنی ہیں ارے کسی خالی گھر میں چور آتے دیکھیں کسی غریب کے گھر میں چور آتے دیکھیں چور آتے کہاں ہیں چور پہلے سی پتہ لگا لیتے ہیں کہاں کے کسی آدمی کو پکڑا کڑ گئے بلکہ ٹیم میں سامل کر کے دولت کدھر کدھر رکھی ہے مہنٹے کا تیل کدھر کدھر رکھا ہے جی جی چاہے سیڑھی لگانی پڑے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے کسی غریب کے ہاں گھر میں ڈکیتی نہیں ہوتی پتہ ہے کچھ نہیں ہے جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں کون آئے گا بلوزہ ٹائم برباد کرنے کے لیے وہ بھی وہاں جاتے ہیں جہاں مال ہوتا جہاں پیسہ ہوتا جہاں مہنٹے کا تیل ہوتا جہاں کموڈیٹی ہوتی ہے جہاں ایکوڈیٹی ہوتی ہے جہاں جناب والے یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہنچتا ہے وہ اور جناب والا چاہے اسے کوئی بھی لیمٹ کروس کرنا پڑے وہ جناب تجوریاں صاف کرتا ہے وہ ترہ ترہ کی چیزیں جناب والا صاف کرتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہوگا طبیعہ ایسے ہی دنیا میں اگر کوئی دولت والا دھرم ہے اگر کوئی قزانے والا دھرم ہے تو خدا کی قسم وہ مذہب اسلام ہے دولت ہے یہاں اس لئے چوری کرنے والے بھی یہی آتے ہیں ڈکیتی کرنے والے بھی یہی آتے ہیں ساری دنیا کے ڈکیت اور ساری دنیا کے چوروں کی نظر اگر کہیں ہے تو مذہب اسلام پر ہے جی جی بے شک بے شک وہ یہی سے چورانا چاہتے ہیں مگر خدا کی قسم کسیتنا ہے سب کچھ کرلو مگر کسیتا چورانے ہی چاہتے کیونکہ جناب والا اس کی شان یہ ہے اس کی شان یہ ہے اس کی شان یہ ہے کہ جتنا گھڑانے کی کوشش کرو گے یہ مذہب اسی قدر تیزی سے پھیلتا چلا جاتا ہے آج بھی سی این این کی ریپورٹ ہے پچھلے مہینے کہ ہزار بندش اور ہزار ناکہ بندیوں کے بعد بھی اگر پوری دنیا میں ہزار رکاوٹوں کے بعد بھی سی این این کی ریپورٹ ہے امریکہ میں آج بھی ہر سال بیس ہزار لوگ کلمہ تیبہ پڑھ کے حلقہ و گوشہ اسلام ہو جاتے ہیں نکالیں سیکڑا نہرے پانی کچھ تو کم ہوگا مگر پھر بھی میرے دریا کی تغیانی نہیں جاتی ہے یہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ والوں کا کوئی مطلب نہیں ہے اور اللہ فرمارا ان کی وجہ سے تم زندہ ہو بڑا احسان ہے سانسیں ان کے دم سے بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی ایک قدم اور بڑھو اب درہ نبی سے پوچھو کہ یا رسول اللہ ان ولیوں کا کوئی فائدہ ہے آگے بڑھنے سے پہلے تم دنیا کو ایک بات بتاؤ کہ تم ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہو تم ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور سچا یہ ہے کہ ہماری وجہ سے تم زندہ ہوئے ہیں جس دن ہم نہ ہوئے جس دن اللہ والا نہ ہوا ایک بھی اللہ والا نہیں ہوا دنیا میں جس دن ایک اللہ والا نہیں ہوا دنیا میں قیامت آ جائے گی اسی دن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کا غلام زندہ ہے تو ساری دنیا زندہ ہے نبی کا غلام زندہ ہے تو زمین ہے نبی کا غلام ہے تو آسمان ہے نبی کا غلام ہے تو ہوائیں ہیں نبی کا غلام ہے تو فضائیں ہیں نبی کا غلام ہے تو جناب والا یہ چمنستان یہ گلستان جناب یہ پانی یہ دریا دریاؤں کی موجہ موجہ کی تغیانی یہ جنابِ والا چاند کا نکلنا اور سورج کا نکلنا ہی چاند اور سورج کی درخشانی اور تابانی خدا کی قسم اسی دن تک ہے جب تک اللہ والا زمین پر ہے میرے مصطفیٰ فرماتا ہے جس دن اللہ والا کوئی نہ رہا زمین پر جس دن کوئی ولی نہ ہوا زمین پر جس دن کوئی اللہ کا محبوب بننا نہ ہوا زمین پر وہ دنیا کا آخری دن ہوگا اگر ولی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے نہ مین ہے نہ آسمان ہے نہ مکین ہے نہ مکان ہے نہ جہان ہے نہ سسٹم ہے نہ نظام ہے دنیا کو بتا لو ہم ہیں تو سب ہے غوث ہے تو سب ہے نظام الدین ہے تو سب ہے علا الدین ہے تو سب ہے خدا کی علت کی قسم اللہ کے ولی زندہ ہے تو ساری دنیا ہے بے شک بے شک سبان اللہ سبان اللہ مجھے بتاو کتنا بڑا فائدہ ہے دیو بندی بھی زندہ ہے وہاں بھی زندہ ہے وہ کہہ رہا ہے ان کا کوئی مت کرنی ہے ابھی انہی کی بچ ہے زندہ کہتا ہے احسان پر ہم ہو جو گیا مگر ہم سننی ہیں احسان شناس ہیں ہم احسان بھولتے نہیں ہیں ہم پر جس جس کا احسان ہے اسے مانتے رہیں گے مرتے دم تک مرتے دم تک آخری سستخون کے آخری قدرہ تک ہم پر جس کا احسان ہے مانیں گے ہم پر اللہ کا احسان ہے مانتے رہیں گے ہم پر مصطفیٰ کا احسان ہے مانتے رہیں گے ہم پر صدیق اکبر کا احسان ہے مانتے رہیں گے فاروق کا احسان ہے مانتے رہیں گے عثمانِ غنی کا احسان ہے مانتے رہیں گے علی کا احسان ہے مانتے رہیں گے کربلا والے حسین کا احسان ہے مانتے رہیں گے بغداد کے غوثِ آدم کا احسان ہے عجمیر کے قریب نواز کا احسان ہے بھریلی کے احمد رضا کا احسان ہے خدا کی قسم مانتے رہیں گے مانتے رہیں گے احسان شناس ہے سننی احسان فراموش نہیں حضرات اسی لئے میں مبارک بات دیتا ہوں ملک والوں کو ملک زاہد پر والے کو جنہوں نے محنت کر کے ان نوجوانوں کی ٹیم نے خدا کی قسم بڑے پیر صاحب کے نام کا یہ جلسہ سجایا اور یہ ثابت کیا کہ جیسے ساری دنیا کے مومنین اور سنی احسان شناس ہے ویسے ہی ملک زاہد پر کے یہ سنی نوجوان احسان فرموش نہیں جی بے شک بے شک سبحان اللہ ہم پہ احسان بڑے پیر روشنگ امیر کا اس لیے ہم نے یہ پاکیزہ جلسہ سجایا تھوڑا سا اور آگے وڑھوں میری نظر ہے سوئی پہ میں ایک گھنٹہ لوں گا خوش رہو آباد رہو اور دو جہاں میں خدا تمہاری لاج رکھے مجھے ایسا لگا تھا کہ میں بات نہیں کر پاؤں گا لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ تم آسانی سے مجھے چھوڑنی ہی پاؤں گا یہی بات نہیں اللہ آباد رہے اور مجھے ان نوجوانوں کے نام تو یاد نہیں ہے مگر ناموں سے کیا ہوتا ہے ان کے کاموں کو اللہ قبول فرمائے آمین ہمارے ہماری رکھچہ کرو ہم ہیں تو سب ہیں جوڑ سے جوڑ سے ارے ہم ہی میں کوئی نکلے گا اللہ کا ولی ہم ہیں تو سب ہیں ہم نہیں تو کوئی نہیں اس لیے ہماروں بجائے مارنے کے پیچھا کرنے کے ہماری رکھچہ کی جائے سرکھچہ کی جائے کہ ہم ہیں اللہ کے ولیوں کا سجنہ والا ساری دنیا پہ احزان ہے اس لیے اللہ کے کسی ولی نے کبھی ادھر دیکھو اللہ کے ولی نے کسی بھی ولی نے آج تک آج تک کا ریکارڈ ہے کسی بھی ولی نے کبھی مو دیکھ کے فیصلے نہیں کیا کبھی مو دیکھ کے فیصلے نہیں کیا جو گیا اسے دے دیا جو گیا اسے دے دیا جو پہلے گیا وہ پہلے پا گیا چاہے وہ مسلمان تھا چاہے کوئی اور تھا جو بھی گیا اللہ والے کے دروار مغریب نواد نے کبھی مو نہیں دیکھا کبھی نظام الدین نے مو نہیں دیکھا کبھی علاو الدین نے مو نہیں دیکھا کبھی تاج الدین نے مو نہیں دیکھا کہ آنے والا کون ہے کلمہ پڑھنے والا یا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے اللہ کے ولیوں کا ایک ہی امتیادی نشان دا سب کا ساس سب کا نکاس جی بے شک بے شک اور دور سے بولو اورے وہ صرف مسلمانوں کی دھروہر نہیں ہے مسلمانوں کی پروپٹیاں نہیں ہیں مسلمانوں کی پاپ مسلمانوں کی پروپرٹی نہیں ہے غوثِ آدم غوثِ آدم مسلمانوں کا بھی ہے غوثِ آدم زمانے کا ہے زمین کا غوثِ آدم ہے آسمان کا غوثِ آدم ہے چپے چپے کا غوثِ آدم ہے غریب نواز دنیا کا غریب نواز ہے بے شک سبحان اللہ جو جاتا ہے اسے دیتا ہے جو بھی جانے اور ارلام کا جنابِ والے یہی امتیاری نشان ہے کسی بھی اللہ والے کو لے لیجی آپ کسی کو بھی یہ بو علی شاہ کا لندر پانی پتی ہیں پھٹے ہوئے کبڑیں چورائے پہ بیٹھیں توجہ ہے بو علی شاہ کا لندر پانی پتی ہیں پھٹے ہوئے کبڑیں چورائے پہ بیٹھیں موں سے تھوک نکل رہا ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب والا کوئی عورت آئی وہ مسلمان نہیں تھی آکر ان کے پاس سے کروز کرتی ہے کہتی ہے دہی لے لو دہی بو علی شاہ کا لندر پانی پتی کو جانے کیا سوجا وہ بولے ہمیں بھی دے دو دہی تو وہ حقیر نظروں سے بولی پھر ہی میں ملتا کیا دہی وہ سمجھ رہے تھی پھٹے ہوئے کبڑیں ان پہ کوئی پیتے دھوڑے ہی ہوں گے جلال آگے ارشاد فرمایا کیسے ملتا ہے دہی تو کہنے لگے ٹکوں سے ملتا ہے ٹکوں سے ارشاد فرمایا ٹکائی تو چاہیے دہی کا مٹکہ تو اتار حضرات بولے تم پہ ہے ہی نہیں حقیر کی قسمبو علی شاہ قلندر پانی پتی نے ایک ہاتھ اپنی ران پہ مارا جب سیدھا کیا تو ایسا ٹکا ایسے ایسی چمک دمک کا ٹکا اس عورت نے کبھی نہیں دیکھا تھا مسلمان نہیں تھی اب جناب والا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھ سے کہ آنے والا کون ہیں ارشاد فرمایا دہی کا مٹکہ اتار کے بولی کہ بولو بابا دہی لے لو موں میں پانی وہ دیکھتے موں میں پانی آگے بلے بابا دہی لے لو تو جناب والا ارشاد فرمایا ہمیں دہی نہیں چاہیے دہی بھی لے جاؤ اور ٹکا بھی لے جاؤ اور رودانہ آتی رہنا سبحان اللہ سبحان اللہ روزانہ آتی رہنا ٹکا لے لے کے جاتی رہنا سب کے ہیں سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں ان درباروں میں اللہ کے محبوب بندے ہیں یہ نبی کے منسٹر ہیں یہ مصطفیٰ کے منطری منڈل کے منطری ہیں یہ کہوں کا جا رہا ہے جلدی سے آجا پھرشان تو نہیں ہوں اللہ عز و جللہ نے حضور کو تفجیل چاہوں گا اللہ نے حضور کو ساری دنیا کا پہلا پرائی منسٹر بنا کے بھیجا پہلا فرس پرائی منسٹر فور یونیورشل پور فور مینکائن تاری دنیا کے لیے پہلا پرائی منسٹر اسی لیے تو اللہ نے جھنڈے لگوایا تھے ان کی پیدایس پہ جی ارے کسی کی پیدایس پہ جھنڈے نہیں لگوایا اللہ نے لیکن جب وہ آئے وارہ ربیو الول کو تو اللہ نے ارشاد فرمایا جبرائی جھنڈے لگا ایک زمین کے زیرو پائنٹ پہ لگا ایک زمین کے انڈ پہ لگا ایک زمین کے سنٹر خانے کاوہ کی جت پہ لگا کیوں وہ لگا تاکہ زمانے بھر کوئی احساس ہو جائے ساری دنیا کو افغد کرا دو کہ گلی گلیاروں پہ راج کرنے والے نوابوں کی نوابی گئی اب وہ سلطان آ رہا ہے جس کا راج دس بیس سو پچاس سال نہیں چلے گا جس کا راج مکہ اور مدینہ کی گلیوں ہی میں نہیں چلے گا صرف عرب میں نہیں چلے گا بلکہ اب وہ میرا سلطان آ رہا ہے کہ قیام قیامت تک پوری دنیا کے چپے چپے گوشے گوشے اور ساری دنیا کے کونے کونے میں برے آدموں میں بہرے آدموں میں جنگلوں میں منگلوں میں آبادیوں میں ویرانوں میں اگر اب کسی کا راج چلے گا تو میرے محمد کا راج چلے گا سج سجے گا محمد کا گھنڈا اٹھے گا محمد کا ڈنکہ بجے گا محمد کا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ علیہ حضرت مسلکِ علیہ حضرت عظمتِ قرآن عظمتِ مصطفیٰ عظمتِ اولیاءِ کرام حضرت اللہ مولانا مفتی مرارن فی صحیب قبلہ نعرے تکبیر اب اگر کسی کی حکومت نہیں چلے گی حکومت ہوگی تو مصطفیٰ کی ہوگی راج ہوگا تو محمد کا تاج ہوگا تو محمد کا اسی لئے خدا کی قسم نبی جب سے آئے ہیں اگر کسی کا سکہ چلا ہے دنیا بھر میں تو مصطفیٰ کا چلا ہے امریکہ میں یورپ میں افریقہ میں اسریلیا میں ایشیا میں برے آدموں میں بہرے آدموں میں ہر طرح محمد محمد ہے سائن سوالوں نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ رمینوں میں محمد آسمانوں میں نوہ محمد فضاؤں میں محمد ہواں میں محمد یہاں تک کہ سیٹن لائٹ کی دنیا میں سنیتہ ملیم نے مصطفیٰ جانے رحمت کی باتیں محمد چاروں طرف آج تک جتنا چرچہ ان کا ہوا ہے اللہ کی قسم دمانے میں لوگ بہت آئے ہیں بڑی بڑی طاقت والے دہرہ آیا سکندر آیا بڑے بڑی طاقت والے آئے بہت بڑے بڑے شہزور شہسوار آئے پہلوان آئے بڑے بڑے حکومت کرنے والے آئے مگر خدا کی قسم کسی کا راج پانچ سال دس سال بچاس سال بندرہ سال بیس سال ختم ہو گیا راج دفن ہو گیا راج سر نگو ہو گیا راج کا جھنڈا مگر یہ میرا محمد ہے چودہ سو سال ہو گئے خدا کی قسم آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو میرے محمد کا نام لیا جاتا ہے ساری دنیا میں سب سے زیادہ نام اگر کسی کا گنجتا ہے محمد الرسول اللہ کا گنجتا ہے وہ پہلا پردھان منتری ہے زمانے کا میرے آلہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت محسن سنیت آپ پتے جان وحابیت میرے امام سیدنا امام احمد رضا فازل بریلوی کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں سرور کا مطلب ہے سلطان سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اور میرے تاج شریعہ غواس بحر مارفت تاج شریعت فقرِ اظہر اللہ مولانا مفتی محمد اختر رضا خان اظہریمیہ فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے ارے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے اور ایسی چلتی ہے ان کی ارے کیا بتلاوں یار اگر میرا موضوع یہ ہوتا تو میں تمہیں بتاتا مگر تین منٹ لوں گا جہاں میں ان کی ایسی چلتی ہے کہ کسی نے کہا کہ چاند کے دو ٹھکڑے کر دو اگر سچے نیوی ہو تو اگلی کا اشارہ کیا آدھا حصہ ادھر تو آدھا ہیدھر حضرت اہلی نے فرمایا یار رسول اللہ سورج ڈوب گیا میری ادھر کی نماز رہے گے ارشاد فرما تو تیاری کر سورج کو واپس لانے محمد صلاح اگلی کا اشارہ کیا سورج ادھر کے مقام پہ اگر اگر ابو جہل میرے ہاتھ میں بتاؤ تو میرے نبی نے فرمایا تیرے ہاتھ میں بتاؤ یا جو تیرے ہاتھ میں وہ ہی بتات گلگلی گلگلی سات کنکریاں لائے تھے وہ گلگلی چلنے لگیں اور گدگدی مچ گئی گدگدی جسے گلگلی کہتے گلگلی بڑی مشکل سے روک رہا اندر سے آواز آتی ہے ابو جہل کی مٹھی میں سات کنکریاں ہم ہمیں پکڑے پڑائی ہم گواہی دیتے ہیں مٹھی میری بات محمد کی جہاں میں ان کی چلتی ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر اب لگے ہاتھو ایک منٹ اور رہ گیا اس موضوع پہ بولنے کے لئے تو ایک ذرا حدیث بھی سن لو سرور ہیں وہ سلطان ہے وہ بہت شاہ ہے وہ کینگ ہے کینگ آس دس ورل پہلا کینگ دنیا کے پردے پہ محمد اور سب سے پہلے منٹری منڈل بھی بنایا انہوں نہیں کسی کو نہیں پتہ منٹری منڈل کیا ہوتا منٹری بورٹ کیا ہوتا اب ہم نے سب سکھا دیا لوگوں کو جن پتھر کو ہم نے سکھا بول نا کیا ہوتا پہلا پارٹ لوگ تنسر کا پڑھا ہے تو محمد نے پڑھا ہے جمہوریت کا سبق دیا تو محمد نے کسی کو نہیں پتہ ہنسا اہنسا کیا ہوتی ہے نون وائیولنس کیا ہوتا ہے لوگ کہتے گاندھی جی اہنسا کا پیغام دیتے ہیں اور ایک گاندھی جی تو آ جائیں ہیں چوتہ سو سال پہلے سب سے پہلے نون وائیولنس آدم تشدد اور اہنسا کا پہلا پیغام اگر کسی نے دیا ہے تو تائف میں پٹ پٹ کے محمد رسول اللہ نے دیا ہے ادھر پتھر مارے جاتے ہیں ادھر ہاتھوں سکھوٹ آ کے دعا کرتے ہیں ادھر پتھر مارے جاتے ہیں ادھر فرشتے کہہ رہے ہیں ایک اشارہ کر دیں سرکر سے پتہ بھا کر دیں گے دو پہاڑوں کے بیچ میں پورے تائف کو پیس کے رکھ دیں گے تو میرا نبی کہتا نا 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 میں اس دنیا میں زحمت نہیں بلکہ رحمت کا نشان بن کے آیا ہوں آئیں انسا کا پہلا پڑھ پڑھ آتا ہے محمد آج لوگ کہتے ہیں کنیا بچاؤ کنیا بڑھاؤ چودہ سال پہلے میرے نبی کہتے ہیں کنیا بچاؤ جنت پاؤ کنیا بچاؤ جنت پاؤ کون بتاتا کنیا کی کوئی بات کرتا تھا ادھو آنے آج لوگ کھڑے ہیں محلاؤں محلاؤں کنیا محلاؤں کنیا کیا کہنا وہ نیا کیسے نیا نیا کا مطلب ہے انہیں آزاد کرو یعنی انہیں سماج میں محلاؤں کو نیا آئے تو میں تو یہ کہتا ہوں بھیڑی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں بکری کو کھولو بھیڑی ہیں جو یہ کہہ رہے بکری اور ہر جگہ بھیڑی بیٹھیں سوچ جو ہے ہر جگہ محلاؤں کنیا آئے دو اب جو بوڑی بکری ہیں جو بوڑی بکری ہیں وہ جناب جوان بکری کو روک رہی ہیں آئے بھیڑیا بیٹھا بھیڑیا بیٹھا مگر جوان بکری جناب وہ رکی نہیں نہیں اسے ہریالی اچھی لگ رہی ہے خوش حالی اچھی لگ رہی ہے اسے چاروں طرف بھائی بھائی کیا جنگل ہے کیا ہریالی منظر ہے ارے وا 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 مگر وہ بہت رک رہی ہے تو کیا نتیجہ کیا نکلا روڈ پہ لٹ گئی کالیج پہ لٹ گئی آفیس میں روڈ پہ لٹ گئی رات کے بارہ بجے دلی کی سڑک پہ لٹ گئی جب جناب والا لٹی تو دولت کو کوئی شخص بیچ چورائے پہ نہیں رکھتا دولت چھپائی جاتی ہے سونا چھپائے جاتا یہی وجہ ہے عورت سونا ہے عورت دولت ہے میری بیٹی سونا ہے میری بہن سونا ہے خدا کی قسم میری ماں سونا ہے اور سونا بیچ چورائے پہ نہیں رکھا جاتا خدا کی قسم اس کے حصول ہے حضرات مہترم اسی لیے اللہ نے اور رسول نے اس عورت کے لیے پردہ لازم کر دیا کہ تو پردے میں رہے تو سرمایہ ہے تو اساس ہے تو سونا ہے تو سرمایہ ہے تو مال ہے تو دولت ہے بے شک بے شک مرد مال نہیں عورت دولت ہے اب نیائے سب سے پہلے اگر کسی نے دیا ہے تو محمد رسول اللہ نے دیا بات میں ادھر چلی گئی مگر بات میں کرتے کرتے یہ کہنا چاہتا تھا پریشان تو نہیں ہو ایک بے ایمان آئے لگے ہاتھو ایک حدیث سنا تو مدھا آئے گا ہم حدیث مشہور ہے مگر بہت مدھے لے لے سنو انشاء اللہ میں سنا رہتا ہوں ایک منٹ میں سنانے کی کوشش کروں گا پانچ منٹ میں سنا ہوں میں آگے اور مجھے الگ ٹاپک ہے میرا ایک بے ایمان آیا میرے نبی سے آکے کہنے لگا محمد مجھے کلمہ پڑھا دو میرے نبی نے سرکار نے فرما کیسے پڑھے گا تو کہنے لگا یہ بتاؤ تم نبی ہو ارشاد فرما اگر سچے نبی ہو کوئی نشانی دکھاؤ کوئی جلوہ دکھاؤ کوئی طاقت دکھاؤ پاور دکھاؤ میں بھی تو مانوں کہ تم نبی ہو ارشاد فرما میں نبی کوئی رسول کا سردار ہو پیغمبر نے مادہ تریدو پاور کا ڈیمانڈ کرنے والے مجھے اتنا بتا دی تو دیکھ نا کیا چاہتا ہے تو وہ کہنے لگا توجہ ہے وہ سرپرائز بہت پریشان تھا وہ سوچ رہا تھا کہ ہاری نو نے مجھے فل پاور دے دیا بولن تو اس نے ایک آئیڈیا سیٹ کر لیا میرے نبی نے جب اسے للکار بول تو چاہتا کیا ہے وہ مادہ تریدو تو چاہتا کیا ہے تو جنب بولا اس نے ایک آئیڈیا سیٹ کر لیا اور آئیڈیا سیٹ کر کے بولا محمد اگر سچے نبی ہو تو اس پیڑ کو یہاں بلا کے دکھا دو جہاں میں ان کی چلتی سلطان ہیں وہ ضرور ہیں راج ہیں کوئی ہے ارے کوئی نہیں ہے جو پیڑ کو بلا دے میرے مصطفی نے فرما تو چاہتے کیا ہے تو کہنے لگا دیکھا حدیث سنکہ غبارہ بھی مصطف ہو گیا تم تو ہوئی مصط زائد ملک غبارے بھی مصط اتنی دیر سے نہیں بولا حبی کی بولا حدیث ہو رہی ہے اور حدیث سنکہ جناب والا تم سے زیادہ بے اقل چی نمز لیتی حدیث وں کے تم سے زیادہ تو جناب والا وہ کہنے لگا اگر سچے نبی ہو تو اس پیڑ کو یہ بلائیں دیکھا دو تو میرے نبی نے فرمایا میں نہیں بلاتا اس پیڑ کو آقا فرماتے میں نہیں بلاتا اس پیڑ کو بلکہ تُو خود اس پیڑ سے جا کہ کہ دے کہ تجھے نبی نے بلائی ہے تجھے رسول نے بلائی ہے ارے میں چلتے کیوں نہیں ارے میں نہیں بلاتا تو جا کے بول دینا اس کو کہ نبی بلائی ہے وہ بے ایمان گیا پیڑ کے پاس مجھا کہ کہ ایوہ شجر انہ محمد نیت او پیڑ تجھے اللہ نبی محمد بلائی اتنا کہنا تھا اب پیڑ کی غلامی دیکھو پیڑ نے یہ نہیں دیکھا کہ آنے والے کی دبان کیسی ہے جیسے اس نے کہ جانے جانے بلائی بہر 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 حدیث میں آتا پیڑ دائیں ہلا پائیں ہلا پیچھے ہلا چلنے لگا اور ایسا چلا مغبرت جزور اپنی جڑوں سے قدموں کی طرف جھکے کہنے لگا السلام علی رضول اللہ اوہ سنی ادھر وہ پیڑ جھکا ادھر یہ بے ایمان نبی کی قدموں پہ گر کے بولا کہ جب آمینہ کے لال کی شان ایسی ہے تو رب دل جلال کی شان کیسی ہوگی ہاتھ پڑھائیے کلمہ پڑھائیے عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسمہ کر دیں سرئیہ کو سرہ کر دیں سبان اللہ سبان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلح رائم مینسٹر ہے وہ جزا کر اللہ توجہ ہے اللہ آباد رکھے ارے تم لوگ تو نعرہ لگاؤ ہم سی لگاؤ ہاں یا رسول اللہ زند آباد زند آباد اللہ سبان اللہ آباد رکھے تم سر سب دو شعر رکھ دو جہاں مل آج رکھ میں بھی خوش حال رکھ اور جنہوں نے نعرے کا جواد دیا ان سب کو اللہ دون جہاں میں سر سبزیاں آتا فرمائے آمین سب نعرہ وہی زیادہ اچھا لگتا ہے جو مجمع سے لگتا ہے اور جو اس لگتا ہے وہ نعرہ تو ہوتا ہے مگر اس میں اس لیے مجھے زیادہ لذت نہیں آتی کہ لوگ کیا کہیں کہ تقریر بھی خود ہی کرنے نعرے بھی خود لگا رہے مجھے تقریر ہم کرنے نعرے تم لگا جی بہت بنے بے شک بے شک اللہ تمہیں خوشحال لکھے سرور ہے وہ سلطان ہے وہ تو انہوں نے دنیا میں پہل سلطان ہے منتری چاہیے ان کے اب جب سلطان ہے تو انہیں منسٹری بورٹ چاہیے تو انہوں نے رمانے میں پہلا منسٹری بورٹ بنایا فرماتے میرے چار منتری ہیں کوئی جانتا بھی نہیں تو حضور فرماتے میرے چار منتری ہیں میرے چار وزیر ہیں کون ہیں وہ چار وزیر تو آقا فرماتے اپنے دیکھو دنیا میں کسی ملک میں کسی ملک میں اٹھائیس راج ہیں کسی ملک میں چار راج ہیں کسی ملک میں جناب والا پہنتیس راج ہیں مگر نبی کی حکومت میں کتنے راج ہیں دو صرف دو نبی کی حکومت میں دو راج ہیں صرف دو راج ہیں ایک راج کا نام زمین ہے اور دوسرے راج کا نام آسمان ہے یہاں بھی جھنڈا وہاں بھی ڈگ بے شک بے شک یہاں بھی جھنڈا اور وہاں بھی جھنڈا یہاں بھی جناب والا تو فرماتے میرے چار منتری ہیں دو زمین پر ہیں دو آسمان پر ہیں کسی نے پوچھے یا مستعی زمین والے منتری کون کون سے ہیں تو آقا پاک فرماتے سبحان اللہ مصطفی جان اللہ آباد رکھے بیٹے شاید ہاں تم لوگوں کو تو بچے ہیں بچے بہت اچھے ہیں یہاں بچے 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 لاج رکھے بات دس بیس روپے کی نہیں ہوتی بات ہوتی ہے محبت اب خالی زمان محبت ہے محبت کہ محبت ہے اب محبت کوئی کی ہے سلام پڑھ کے دیکھا کہ ہمیں محبت ہے سلام پڑھ کے دیکھا نبی کا میلات کر کے دیکھا سوچ ہے محبت کائی کی محبت ہے نبی کے جلوس پہ نبی جلوس نکال دیکھا محبت خالی دل میں نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کا اظہر کرو محبت تو مچل کے سب محبت ہاں ہاں توجہ ہے ہاں اس کو جو ہے جب مسافہ کرو اس کو دے دینا تس بیش روپے ہو جائیں بیچاری گھنڈ یہ لائق آگے پڑھوں اجازت ہے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی میرے دو منتری دمین پر آئی ہے two ministers in ground and two other in heavens دو آسمان ہیں کسی نے پوچھا یا مصطفی زمین والے منتری کون 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 سرکار فرماتے ہیں ایک کنام جیفرائیل ہے دوسرے کنام میکائیل ہے تو کیابنٹ اس طرح کے دو منتری ایک ابو وکر دوسرے عمر پھر اللہ کے نبی نے منتری مندل کا وستار کیا اس کی توسی کی ڈاکٹر صاحب جب اس کا وستار کیا تو عثمان غنی بھی شامل مولا علی بھی شامل کرولا والے حسین بھی شامل سعد ابن عبیق حسن مشتبہ بھی شامل حضرت ابو عباد بن جراح بھی شامل زید بھی شامل اور جناب امام آدم ابو حنیف شامل امام شافعی شامل امام مالک شامل امام احمد ابن حمل شامل بغداد کے غصے آدم امیر 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 شایج جل غصے پاک اسی منتری مندل میں منتری بنا دی گئے غریب نواد اسی منتری مندل کے منتری بنا دی گئے نظام الدین اللہ الدین تاج حمید الدین مجید حجت الاسلام اسی منتری مندل کا منتری ہے اور یہ تمہاری زمین پر جو یہ نیک بندہ لیٹا ہوا ہے خدا کی قسم یہ جو مدار والا ہے یہ بھی اسی منتری مندل کا منتری ہے قانون یہ بنا دیا گیا کہ قیامت تک جس کی گردن میں نبی کی غلامی کا پٹہ پڑا رہے گا اور منتری مندل سے خارج ہو جائے گا جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں وہ سارے کے سارے نبی کے منتری ہیں دار تکبیر دار رسال دار غوث رسال کے عالی حضرت حضرت اللہ مفتی عبراحل فی سائی قبل ماشاء اب جیسے اب مجھا نام لینے کی کیا ضرورت ہے جتنے خرنج بنواتے منتری لاتے روڑ بنواتے منتری لاتے منتری لاتے تو سڑک بنوار رہے ہیں اور یہ گرام سماج کی میں دلی دلی دلائے گا اور یہ تمہارا کام گھر با کے چلا جا گا تو اب تم لکھنو تو جاؤ گے نہیں دلی تو جاؤ گی نہیں تم تو سیدھے ان سے کہو گے یہ ہی نمائن دے ہیں تو ان سے کہو گے یہ لاکہ دیتے ہیں ایسے ہی بلا شبہ اگر تم سمجھ گئے ہو تو لاکہ دیتے ہیں نبی یہ پاک سے لاکہ دیتے ہیں مانگتے ہم ان سے ہیں لاکہ یہ محمد رسول اللہ سے دیتے ہیں کیونکہ دنیا میں ایک اکیلی ہستی ہے میرے نبی کی جسے اللہ دیتا ہے نبی لیتا ہے پھر نبی سارے خمانے کو باگتا ہے بے شک سبحان اللہ لیتا اللہ باتتا محمد الرسول اللہ دیتا ہے اب جناب والا کس کس طرح سے دیتا ہے اب درہ توجہ کی ضرورت ہے آگے بڑھتا ہوں یہ سم منتری ہیں تو اب جناب والا منتری ہیں تو اب ان کی پوزیشن یہ ہے بو علی شاقل اندربانی پتی دہی جی اجازت روزانہ دہی بھی لیت نہیں کرتے کوئی بھی آئے جو پہلے آئے وہ پہلے پائے اب جناب والا روزانہ آتی رہی اور دہی لے 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 جاتی رہی اور یہ گھر بھر گئے بارے کے نیارے ہو گئے دیکھتی تھی بڑی خوش ہوتی تھی پتی بھی دیکھتا تھا پتنی بھی دیکھتی تھی پورا گھر جناب والا بھر گیا ایک دن رو رہی تھی آنکھوں میں آنسو دہانے مار مار کر ہوتی تھی باہر سے پتی مہاراج آئے بارے کے نیارے ہو گئے پورا گھر بھر گیا اٹکوں سے پھر بھی رو رہی ہے کہا کیا کروں ٹکے تو بہت ہو گئے گھر بھر گیا مگر ان ٹکوں کو سمھالنے والا تو کوئی نہیں گود سونی سونی ہے آگوش اجڑی اجڑی ہے بڑا پہ کس آراد کوئی نہیں دیپ جلانے والا اور دیا جلانے والا تو کوئی نہیں اس لیے رونا آتا ہے کہ اتنی دولت اتنا سرمایا اور اسے سمھالنے والا کوئی نہیں تو جو وہ مہاراج کہتے ہیں تو پھر اس میں رونے کی کیا بات ہے صبح کا انتظار کر اے ہی واہ سبحان اللہ جی صبح کا اللہ جزائے خیر دے صبح کا انتظار کر زفر نہیں ہے گھر بھر گیا گوزی جڑی جڑی ہے گھر کا ماحول سونا سونا ہی بڑھا پہ کسار تو کوئی نہیں ہے بابا کرپا کریں مہاراج ارشاد فرمایا تو تیری اولاد نہیں ہے تو کہنے لگی بابا میری اولاد نہیں ہے میں بابا بہت اداس رہتی ہوں بڑی پریشان رہتی ہوں کہا تجھے چاہیے جی بابا تو کہنے لگی تجھے چاہیے بولا جی بابا ارشاد فرمایا تو آج نہیں کل آنا اور اکیلی نہیں آنا تجھ جیسی علاقے میں جتنی ہیں سب کو لانا یہ محمد کے غلاموں کا دربار ہے یہاں مو دیکھ کے فیصلے نہیں ہوتے کوئی بھی ہو سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا کلیان سب کی ترقی سب کے لیے ایمپرومنٹ اور ڈیولپمنٹ یہ سب کے لیے ہے خدا کی قسم سب کے لیے میرا اللہ سب کے لیے میرا رسول سب کے لیے قل یا ایوہا ناسو انی رسول اللہ ہی لیکم جمعیہ اے محبوب کہہ دو میں رسول ہوں سب کا اے ہوا سبحان اللہ 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 فرماتا میں اللہ ہوں سب کا دور سے ایسا ہی نبی کے غلام بھی کسی خاص کے نہیں کسی وشیس سمودائے کے نہیں سب کے ہیں اس لیے جو جاتا ہے وہ پاہ لیتا ہے اکیلی مت آنا بلکہ تجھ جیسی جتنی ہے سب کو لانا جگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی کہ جتنی اتنی جتنی ایسی ہیں سب چلو تو جناب والا اگلے دن خدا کی قسم سا ایک نہیں بلکہ بلکہ جناب والا درجانوں عورت نے سرکار بھو علی شاہ قلندر پانی پتی کے سامنے کھڑی تھی بھو علی شاہ قلندر پانی پتی پان کھا رہے تھے پان کا جغال حالت یہ تھی پھٹے ہوئے کپڑے مگر ان پھٹے ہوئے کپڑوں کی حالت تم کیا جانتے ہیں جی بے شک میرا مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ کہتا اللہ کے ولی کی کوئی شان نہیں ہے اللہ کے ولی کی کوئی شان نہیں ہے اور میرا نبی کہتا اس زمین کے پردے پر کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں چہرے غباروں سے اٹے ہوتے ہیں کپڑے ان کے پھٹے ہوتے ہیں مو سے رال اور تھوک بہتے ہوتے ہیں لوگ انہیں دروازوں سے بھگا دیا کرتے ہیں مگر ان کی شان یہ ہوتی یہ میرا نبی کا فرمان ہے ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ کسی معاملے میں اللہ سے زد کر لیں تو اللہ ان کی زدوں کا پورا فرما دیتا ہے اللہ سبحان اللہ بے شک ماشاء اللہ جی عبداللہ توجہ ہے یہ ہیں اللہ والے سب کھڑی ہو گئی پان کھا رہے دے بولے کیوں آئی ہو کاظرگار اس لیے آئے ہیں ارشاد فرما ہے لو پان کھاتی جاؤ اللہ سب کو بیٹا دے گا لو پان کھاتی جاؤ اللہ سب کو بیٹا دے گا مو میں سے نکال نکال کے پان کا جگال دیتے رہے دیتے رہے حضرات محترم خدا کی قسم کھانے والوں نے کھا لیا اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس پان کی برکت اللہ والے کی نظر اور اللہ والے نے خدا سے اور رسول سے مانگا رسول نے لازر رکھ لی منتری تھے منتری تھے ہائی کمان نے سن لی ہائی کمان نے سن لی ایک ٹائم آیا اللہ نے سب کو اولاد دی بعد میں وہ اپنے اپنے بچے جنابے والے رکھ کے گودوں میں وہ علی شاق لندر پانی پتی کے دربار میں آئے سرکار آپ کا دھنے وعد ادا کرنے آئے ہیں دھنے وعد دینے آئے ہیں آپ کو ارشاد فرمایا ہمیں مدو دھنے وعد اگر دھنے وعد ہی دینا ہے تو اس اللہ کا شکر ادا کرو جس اللہ نے تمہیں اولاد والا ورادیا کہا بابا کرنا کیا ہوگا کہا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا یہاں اچھا لگے ایہے واہ سبحان اللہ جی یہ خدا والے ہیں تم نے یہ تو سمجھ لیا ان اللہ والے کی وجہ سے تقدیریں زندہ ہیں تمہاری سانس ہے زندہ ہیں اب اگر کہو تو میرے نبی پاک کی ایک حدیث اور یاد آتی ہے کہو تو سنا دوں میرے مصطفیٰ فرما بہت اچھا لگ رہا ہے یار کیا غضب کے لوگ ہو بہت اچھے لوگ ہو جو جہاں ہیں وہیں سے سن رہا ہے ماشاءاللہ میں ایک جلسے میں گیا تھا اور روڈ پہ مین روڈ پہ جلسہ ہو رہا تھا زلہ سلطان پر میں تو کئی ٹرک رک گئے تھے اور وہ تقریر سن رہے تھے کھڑے ہو گئے اور یہاں میں نے دیکھا ایک کار رکی پڑی ہے جب سے ہی تقریر سن رہے تھے کار والے تھے اچھی بات ہے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے مزہ آگیا بھئی مزہ آگیا اللہ تمہیں خوش رکھے آباد رکھے تھوڑا سا اور باتیں کر لیں ارے سن توجہ ہے اچھا تو اب بات یہ کر لو کہ کتنا بڑا احسان ہے سانسیں ہیں ان کی وجہ سے اور بتاؤں وَبِهِمْ تُمْ تَرُون بیٹھ جا بیٹھ جا وہیں بیٹھ جا بیٹھ جا وَبِهِمْ تُمْ بارہ بچ کے باون منٹ ہو رہے ہیں